بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آیت نمبر ایک سو ایک کالیس ہے اس میں فروردگاہ ربیشان فرمارہ آئے اَلَّذِينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ لَكُمْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانِ الْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْدِدْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُوْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْقُمُ بَيْنَكُمْ جَوْمَ الْحِيَامِ وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُوْمِينَ سَلِيلًا اب یہاں پہ جہاں غورت کرنے کے بات ہے کہ آیت نمبر ایک سو ایک کالیس ہے جیسے قربدگار نے کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین تمہارے حالات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں خدا کے طرح سے فتح نصیب ہو جائے تو کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اور اگر کفار کو کوئی حصہ مل جائے گا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تم پر غالب نہیں آگئے تھے اور تمہیں مومنین سے بچا نہیں لیا تھا تو اب خدا ہی قیامتی دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور خدا کفار کے لیے صاحبان ایمان کے خلاف کوئی راہ نہیں دے سکتا تو آپ اس میں غور کریں اگر کی اللہ نے یہاں پر صاحبان ایمان پر کفار کو کوئی راہ نہیں دی ہے یعنی یہ تیہ ہے کہ مومنین پر جو ہے کفار کا غلبہ نہیں ہوتکتا اللہ نے صاحبان ایمان پر کفار کو کوئی راہ نہیں دی ہے یہ بات آقائدی اعتبار سے بھی درست ہے کہ اسلامی دلائل کے مقابلے میں کفار کے اوہم و خیالات و خرافات کی کوئی قیمت نہیں ہے اور فقی اعتبار سے یعنی آقام الہیہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھئے یعنی فقی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو فقی اعتبار سے بھی ایک قانون کی حیثت رکھتی ہے جس سے علماء اعلام نے مختلف مقامات پر استعلال کیا ہے کہ کفر کو اسلام پر مقدم نہیں کیا جا سکتا مسلمان کا قصاص کافر سے لیا جا سکتا ہے لیکن اہل کفر کا احساس مسلمان سے نہیں لیا سکتا اور ظاہر سے بات ہے کہ ان باتوں پر اس نظر اگر دیکھ کیا تو منافقین کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ منافقین کا طریقہ کار ہر دور میں یہی رہا ہے کہ وہ دونوں طرف کے تعلقات رکھتے ہیں یعنی کفار سے بھی تعلقات رکھتے ہیں اور مومنین سے بھی تعلقات رکھتے ہیں اور ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق بات کیا کرتے ہیں جو کھلا ہوا جھوٹ ہوتا ہے اور ان کا نفات کسی وقت بھی جھوٹ سے الگ نہیں ہوتا کافر اس اعتبار سے اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اس کے یہاں صرف عقیدہ کا فساد ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے کو کافر کہتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن منافقین کیا ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور ادھر بھی اپنے کو بنا کر رکھتے ہیں ادھر بھی بنا کر رکھتے ہیں اور منافق کافر ہونے کے اعتبار سے بدعقیدہ بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے کے اعتبار سے بدعمل بھی ہوتا ہے اور اسی لیے منافق کی صدا کافر سے بدتر قرار دی گئی ہے کہ اس میں کفر کی بدعقیدتی بھی ہے یعنی بدعقیدہ ہوتے ہیں یہ لوگ اور جھوٹ کی بدعملی بھی جو تمام برائیوں کی جڑ اور سارے فسادات کی چابی اور کنجی ہے یعنی منافقین جھوٹے ہوا کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور لیکن یعنی زائد سے بات ہے اسی لیے کہا گیا کہ منافق کافر سے بدتر ہے منافق کا عمل کافر سے بدتر ہوا کرتا ہے وہ جھوٹا انسان ہوتا ہے اور منافقین کا اعتبار نہیں ہوا کرتا منافقین زیادہ نقصاندے ثابت ہوتے ہیں کہ زائد بات دل میں کچھ ہوتا ہے اور عمل میں کچھ ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں شروع میں بیان کیا گیا ہے ان کے دل میں جو ہے ایک مرض ہوتا ہے نفاقی بیماری ہوتی ہے اللہ ان کی بیماریوں میں اضافہ کر دیتا ہے پھر آگے جو ہے وہاں پر یہ بیان کے جا رہا ہے کہ جب وہ شیطانوں کے بھی درمیان ترہا بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے ہم تو ان کا مضاق اڑا رہے تھے یعنی ہم جو ہے مومنین کا مضاق اڑا رہے تھے تو پھر اللہ کیا کہتا ہے یا اللہ یستخذ بہم اور اللہ جو ہے ان کو اسی یعنی اس کا طور پیش کرتا ہے اور ذائع سے بات ہے کہ منافقین کے لیے جو ہے جو اللہ کا عذاب مقرر ہوتا ہے وہ بعد میں پچھتانے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا بہرحال یہاں پر جو ہے اس بات کی طرح متوجہ کر دیا جائے کہ مومنین اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے نعمت الہیہ اور قربت الہیہ حاصل ہوتی ہے لیکن منافقین کو جو ہے سوائے عذاب کے اور سوائے کہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کی کچھ حاصل نہیں ہے کیونکہ منافقین دل میں کچھ ہوتا ہے ان کے اور زبان پہ یعنی دل میں کچھ ہوتا ہے اور ظاہر کچھ ہوتا ہے اسی لیے جہاں منگولہ گناتے فرمایا کہ منافقین گرگڑان کیا رنگ بدلتے رہتے ہیں آئیے ملکی بارگاہ امام کے آوان و ساہم شمار فرما امام کے ظن میں تعجیل فرما وافر دعوانا الحمدلہ ملکی بارگاہ